اقبال اور نظری خودی یہ کتاب محمد سید قاضی نے لکھی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کے فکر و ذہن کا شاہدی کوئی گوشہ ایسا باقی رہ گیا ہو جس پر ماہرین اقبالیات نے قلم نہ اٹھایا ہو قریب قریب چھوٹی بڑی دو ہزار کتابیں علامہ پر لکھی جا چکی ہیں جب اردو زبان کا دامن تنگ پڑا تو علامہ نے فارسی زبان کا سہارہ لیا علامہ نے اصرار خودی لکھ کر انسان کو اس کی اصلی حیثیت سے آگاہ کر کے اس کو اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی دعوت جی اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانے کے بہت سے شوراں نے خودی مٹانے کا درز دیا اس فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے توقل علاللہ کر کے گوشہ نشینی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے اور عبدی زندگی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان کاہلی اور سستی اور بے عملی جیسی مولک امراض میں مقتلع ہو گئے علامہ اقبال نے اس خرابی کو محسوس کیا اور پھر اسرار خودی میں اس سے بچنے کی پرزور تلقین کیا علامہ اقبال نے خودی کا درز دے کر انسان کو خواب غفلہ سے بیدار کیا ہے اور انسان کو بحیثیت انسان زندہ رہنا سکھایا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب انسان کے خاطر ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے سارے خوف اور ڈر کو نکال دے دریاؤں میں کوت پڑے لہروں سے لڑے چٹانوں سے ٹکرا جائے کیونکہ زندگی مشکل ہے پھولوں کی سیج نہیں خیالات اور جذبات کے اچھی سالاب میں علامہ اقبال ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوہ انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلقے شام و سہر سے جاویدہ ہو جا یہاں پر خودی کو علامہ نے زندگی کا راست کرا لیا انسان اللہ تعالی کی کائنات کے بھیدوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہلے اس کو اپنے وجود کی وسطوں کو جاننا چاہیے ہر چیز ہے مہو خود نمائی ہر ذرہ شہید کبریائی بے ذوق نموت زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدائی بال جبریل کی اس غزل میں شاعری کم فلسفہ زیادہ ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کی تخلیق اس لئے فرمائی کہ یہاں ہر شہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے اللہ تعالی نے ہر شہ کی فطرت میں نموت کا جذبہ اور نعمت دی ہے ہر شہ اپنے مرتبہ کمال کو پہنچنے کے لئے بیتاب ہے خالد بن ولید اور سلاودین ایوبی کی بے مثال بہادری اور فاتحانہ کارنامے باطل کو صفح ہستی سے مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی امام حسین کربلا کے رگستانوں کو اپنے گرم گرم خون سے حق کی خاطر رنگین بنا دیتے ہیں پھر مشکلات کے بعد آسائشوں کے باپ کھل جاتے ہیں ان آسائشوں کے باغوں میں جو چہل پہل اور مستیاں نظر آتی ہیں ان سے انسان متاثر ضرور ہوتا ہے انسان کی فلا اور عابرو اسی خودی پر منصر ہے یہ نہ ہو تو بادشاہی نہ ہو روسیائی ہے تیری زندگی اسی سے تیری عابرو اسی سے جو رہی خودی تو بادشاہی نہ رہی تو روسیائی خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے یہاں میں حکمہ سے یہ دریافت کرنا نہیں چاہتا کہ میری ابتدا کیا ہے کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فلسفی اس بنیادی سوال کا صحیح اور تسلی بغت جواب نہیں دے سکے گا کہ انسان کی ابتدا کیوں کر ہوئی وجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب عقل کی دسترس سے بالاتر ہے اب جبکہ یہ بات مجھے ابتدا کا علم حاصل نہیں ہو سکتا تو میں اس ناممکن بات کے جاننے میں اپنا وقت ہی کیوں ظاہر کروں اس کے بجائے میں اس بات پر غور کرنے پر توجہ دیتا ہوں کہ روحانی اعتبار سے انسان کہاں سے کہاں تک ترقی کر سکتا ہے انسان کے لیے اپنی ذات کی پہچان ہر حال میں بہت ہی اہم ہے اس کے وجود کی دو صورتیں ہیں ایک ظاہری صورت اور دوسری باطنی صورت دونوں صورتوں کی پہچان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے ظاہری صورت کو ہم بہ آسانی ظاہر کی آگ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن باطنی آگ کے بغیر دیکھنا ناممکن ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت یا خودی کے بارے میں علم حاصل کرنے کی رام میں موجود رہے اور ان سوالات کے جوابات تلاش کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے کدھر کو جا رہا ہے کیوں اور کس کام کو انجام دینے کے لیے آیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے جب تک ان باتوں کے متعلق علم نہ ہو عبدی سعادت کا حاصل کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے ہم کہہ سکتے ہیں خودی کا دوسرا نام نفس دل یا روح ہے جس کی قید میں یہ سارے خسائل موجود ہونے چاہیے بنی نو انسان کے اندر دوسری چیز اہم اور اصل ہے وہ یہی روح نفس یا دل ہے یہاں دل سے مراد گوشت کا وہ لوٹڑا نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے غرض نفس یا خودی کو پہچاننے کے لیے زبردست ریاضت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے خودی کی تعمیر کے بعد ہی انسان خدا کو جان سکتا ہے اللہ میں اقبال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدائی آدمی کی خودی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اور نفس کی خواہشات اور جذبات پر اس کی گرفت ہو انسان کے وجود میں خودی کا مقام وہی ہے جو ایک سلطنت میں حکمران کا مقام ہوتا ہے جسیم اور اس کے آزا خودی کے عالقار ہیں تمام جسمانی اور دماغی طاقتیں خودی کی خدمت کے لیے ہیں چنانچہ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے نفس کی حیثیت کی سوا کچھ نہیں کہ وہ خودی کے حضور میں اپنی خواہشات کو درخواست کے طور پر پیش کرے اگر کوئی خودی اتنی کمزور ہو کہ جسم کی مملکت میں اپنا حکم اپنی منشاہ کے مطابق نہ چلا سکے اور اس کے لیے نفس کی خواہشات مطالبات اور احکام کا درجہ رکھتی ہو تو وہ ایک مغلوب اور بے بس خودی ہے اس کی مثال اس سوالی کیسی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو میں آ گیا ہو اللامہ اقبال نے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ نفس کے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھے یعنی جس کسی نے اپنے نفس کے گھوڑے کی خودی کے قابو میں کر دیا تو اس نے دنیا کے لوگوں میں اپنا مقام پیدا کر دیا اب رہے وہ لوگ جو نفس کے گھوڑے کے قابو میں آ گئے ایسے کمزور انسان دنیا میں کسی قسم کی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتے تاریخی انسانی میں جن لوگوں نے اپنا کوئی نفت چھوڑا ہے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے وجود کی طاقتوں کو اپنا محکوم بنا رکھا جو خواہشاتِ نفس اور جذبات کے غلام بن کے نہیں بلکہ آقا بن کر رہے اس سرابِ رنگ و بھو کو گلشتاں سمجھا ہے تو اہ اے نادان قفص کو آشیاں سمجھا ہے تو اللہ میں نے خودی کی پہلی شرط جہاں کو دائمی نہیں بلکہ فانی سمجھنے کو قرار دیا ہے اور خودی صرف اللہ تعالیٰ کے مرضی کی پابند ہو چنانچہ فرماتے ہیں کہ جہاں تیرے لیے ہے تو جہاں کے لیے نہیں خودی کی ہے منزلِ اولین مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں تیری آگ اس خاکدان سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں پہلے انسان کی خودی اپنے خدا کے آگے سر تسلیم میں خم کر دے اس کی رضا کا طالب اور اس کے قانون کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ لے جب انسان کی خودی کو درجہ کمال حاصل ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت کے سارے اوصاف پائی جانے لگتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو اس ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق انجام پذیر ہوتی ہے اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ظہور کا مظہر ہو جاتا ہے اور اس کا سننا اللہ کا سننا اس کا بولنا اللہ تعالیٰ کا فرمانا اس کا چلنا اللہ کا چلنا اس کا غصہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ بن جاتا ہے ہاتھ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساس یا دوسرے لفظوں میں خدا کی خدائی اس کو پکار کے کہنے لگتی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے یہی عشق ہے جس نے اللہ میں اقبال کے اندروں کو لاوے کی طرح پگلا کر انہیں سراپا نیاز بنا دیا این اسی طرح جس طرح آپ سے سیکھڑوں سال قبل جلال الدین رومی کے اندروں کو پگلا کر متائے گرام بنا دیا عشق نے ہی اللہ میں اقبال کو ایک شاہر کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات علم قام صفات عشق تماشائے ذات عشق سکون و صبات عشق حیات و ممات عشق کی حقیقت اور اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ ایا ہو جاتی ہے جب انسان اس پہلو پہ غور کرتا ہے کہ خود رب کائنات نے سرور کائنات سے اپنے عشق کا اظہار بار بار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کے اخلاق کی تعریفیں کی ہیں قرآن میں کہیں جگہ علامہ اقبال کو صرف شاہر قرار دینا ان کے ساتھ نائنصافی کے مترادف ہے عدب کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو علامہ کی تابنا کے نو سروشن نہ ہوا ہے تحقیق یہ لفظ خودی خودی عربی زبان کا نہیں فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ خود سے بنا ہے خود کا مطلب اپنا آپ ہے یا میں ہے علامہ کے فکر کا مرکزی نقطہ خودی ہے خودی سے ان کی مراد نفس یا تیونِ ذات ہے فلسفہ اور مذہب میں خودی کے کئی منزلیں پائی جاتی ہیں جیسے روح سول نفس انا سیلف ایگو جو شخص ذات میں یعنی انا کو زیادہ اہمیت دے گا وہ لوگ زیادہ مغرور یا انایت کا پتلہ قرار دیے جاتے ہیں خودی اور خدایی کا تعلق علامہ اقبال سختی سے مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں اور پہاڑوں میں بس جانا وہاں ریاضت یا مجاہدہ کرنا خدا کو پانے کی کوشش کو وہ قافری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو مٹانے کا نظریہ کفر میں مبنی ہے اس حصلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام خودی کے چڑاک کو روشن کرنا چاہتا ہے اور وجود کے مٹانے کے خلاف ہے گویا اقبال نے نفی وجود کے بجائے از بات وجود کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا انہوں نے صوفیہ کے نظریات کا جائزہ لینے کے بعد اپنا فلسفہ خودی اس طرح پیش کیا جو قرآنی مقاصد کو عملی شکل عطا کرتا ہے اسلام اقبال اپنے خود بات میں خدا کو لا محدود خودی یا خودی ایک قامل قرار دیا ہے جو انسانی خودی کی پیدائش کا باعث ہے جب انسان کی خودی صحیح اور مکمل انداز میں تقویت حاصل کر لیتی ہے تو اسے کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے ایسی خودی کے مالک کو عوام میں عارف کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ دنیا والوں نے دنیا میں راحت تلاش کی لیکن انہیں راحت نہ ملی اگر انہیں اس سلطنت اور حکومت کی خبر ہو جاتی جو ہمارے قبضے میں ہے تو اس پر تلواروں سے لڑ مڑتے ایسے انسان کو ہم روحانی طاقت یا طاقت خودی کا مالک کہتے ہیں پھر انسان کا چلنا اللہ کا چلنا اس کا کہنا اللہ کا کہنا اس کا سننا اللہ کا سننا اور اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساس خاکی و نوری نہات بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بینیاس ان صفات کا حامل شخص اقبال کی نگاہ میں مرد مومن ہے کیونکہ یہ خودی یا روحانیت یا روحانیت کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے پھر خودی کی جلوتوں اور خلوتوں کی پردہ کشائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمینوں آسماؤں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی انسان کی خودی جس قدر مکمل ہوتی جاتی ہے اس قدر اس کو قرب خداوندی نصیب ہوتا جاتا ہے اس لئے اقبال فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو تلاش کر اللامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا وجود باہرحال خدا سے الگ ہے اور وہ وجود کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا اس طرح صوفیہ کے اس خیال کی تردید کرتے ہیں جس کے مطابق انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات میں کرم کی میراج انسانی عروج کی انتہائے تاہم جب وہ خدا کے این حضور میں حاضر ہوئے تو ان کا الہدہ وجود برقرار رہا اللامہ واقعہ میراج سے یہی نتیجہ اخص کرتے ہیں کہ خودی کی انتہائی بلندیوں پر بھی انسانی وجود خدا کی ذات میں جذب نہیں ہوتا بلکہ اپنا الگ وجود قائم رکھتا ہے خودی میں گم ہے خدای تلاش کر غافل یہی ہے تیرے لیے اب سلاکار کی راہ اقبال کائنات کی ہر شے کو خد نمائی کا پیکر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودی کی تعمیر میں خدای کا راست پوشیدہ ہے ہر چیز ہے میوے خد نمائی ہر ذرہ شہید کبریائی بے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدایی روح زندہ ہے روح فنہ نہیں ہوتی اور اس طرح انسان کا وجود برقرار رہتا ہے ہر چند کے منے کے بعد انسانی وجود کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی روح کسی دوسری شکل میں برقرار رہتی ہے اور روح کی یہی دوسری شکل اللہ کے سامنے جواب دے ہوگی بالفاظ دیگر جسم کی وجہ سے ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے وجہ سے جسم ہے بالجبریل میں اس نکتے کی وضاحت کرتے وہ فرماتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے روح بدن کے اندر مقید ہوتی ہے مر کر وہ اس قید سے نجات حاصل کرتی ہے اور اپنے کمال طاقت کی مالک ہو جاتی ہے ہر پہلو سے فنہ کے مسئلے کے خلاف ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے ان کے نزدیک دراصل زندگی اور خودی ایک ہی چیز ہے اگر زندگی تلوار ہے تو خودی اس کی دھار ہے زندگی بغیر خودی اور خودی بغیر زندگی کوئی طاقت نہیں رکھتی یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیداریِ کائنات جہورِ زندگی ہے عشق جہورِ عشق ہے خودی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے لیے عمل عشق عارضو اور مقاس ضروری ہیں ان چاروں کا آپس میں گہرا تعلق ہے عارضو عشق کی خالق ہے اور عشق عمل کا پیدا کرنے والا ملہ کو جو ہن میں ہے سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد صوفی سے وہ اس لئے نالہ ہیں کہ اس نے قوم کو بے عملی کا سبق پڑھا کر گزدل بنا دیا ہے اسے تر کے دنیا کی تعلیم دے کے رہبانیت کی طرف مائل کر دیا ہے لیکن ہنڈی اور ایرانی صوفیہ میں سے اکثر نے مسئلہ فنہ کی تفسیر بدمت کے زیر اثر کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت عملی اعتبار سے ناکارہ میرے عقیدے کی روح سے یہ تفسیر بغداد کی تباہی سے بھی زیادہ خطرناک تھی اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا پرس ملہ اور خود غرض نام نہا صوفی کے پھندے میں بھسنے کے بجائے ان سے اعتراض کریں اور صرف قرآن کو اپنا ذابطہ حیات بنائیں کسے خبر کہ صفین دوبو چکے کتنے فقی صوفی شاہر کی ناخوش اندیشی ایک مسلمان کو سب کچھ صرف تقدیر الہی پر چھوڑ کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھنے کی اجازت قطر نہیں دیتی بلکہ وہ خود تقدیر یزدہ ہونے کی تعلیم دیتی ہے بس مسلمان کو چاہیے کہ وہ محنت آمہ فرماتے ہیں کہ ہندوستانیوں کی پستی کے ازباب یہی ہیں کہ وہ تقدیر کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں جو کچھ ازل سے متعین ہے اسے انسان کسی طور میں بدل نہیں سکتا حالانکہ خود رب العالمین انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہاتھ اللہ تعالی فرماتا ہے انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اس حقیقت کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بے اختیار ہے لیکن اقبال اس خیال کی تردید کرتے ہیں اور اس پر قطن یقین نہیں کرتے ان کے ہاں ناومیدے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ انسان کو خود اپنی تقدیر کا مالک مانتے ہیں ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے ایک اور جگہ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ایک مرتبہ حضرت بھائی بعد نماز امام نے پوچھا کہ آپ کا کھانا پینا کہاں سے چلتا ہے آپ نے جواب دیا کہ ذرا سبر کرو پہلے نماز کا عادہ کر لوں تب تمہاری بات کا جواب دوں کہ جو شخص روزی دینے والے کو نہ جانے اس کے پیچھے نماز روا نہیں